شرلنگا بنام پاکستان کی بیچ ایشیا کپ میں سوپر چار کا بڑا مقابلہ خیلہ جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ بارش کے وجہ سے مقابلہ دھلنے تک کی نوبت آ گئی تھی لیکن موسم صاف ہوا اس کے بعد پینتالیس اوور پرتیس سائیڈ دیکھتے ہوئے مقابلے کو شروع کیا گیا مقابلے میں تھوڑے سے نیم کو بدلا گیا اور اس کے بعد میچ پھر سے شروع ہوا پاکستان کے لیے یہ میچ بہت زیادہ مہتفون ہے کیونکہ اگر یہ میچ دھل جاتا تو شرلنگا پاکستان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نیٹ رنڈ ریٹ کے حساب سے بھارت کے ساتھ فائنل میں پہنچاتی لیکن اس مقابلے میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم پوری تیاری کے ساتھ آئی ہے پاکستان کی ٹیم نے جو پلائنگ 11 ایک دن پہلے بتائی تھی اس میں بدلاف کرتے ہوئے میچ کے دوران نئی پلائنگ 11 گھوشت کی اس پلائنگ 11 میں ایک ایسے خلاڑی کو جگہہ دی ہے جس نے میدان پر قدم رکھتے ہی اتحاس رچ دیا دراصل میں پاکستان کی ٹیم کو ایشہ کپ میں بڑا جھٹکہ لگا کیونکہ ان کے یوہ تیز گینباز نسیم شاہ چھوڑ کے چلتے باہر ہو گئے بھارت کے خلاف کھیلے گئے مقابلے میں ویرات کوہلی کا کیچ پکڑنے کے پریاس میں نسیم شاہ چھوٹل ہو گئے جس کی وجہ سے موجودہ ایشہ کپ میں انہیں باہر ہونا پڑا لیکن ان کو ریپلیس کرنے کے لیے پاکستان کی ٹیم جس خلاڑی کو لائی ہے وہ کشمیر سے ہے جی ہاں پی اوکے یعنی کی پاکستان ادھکرت کشمیر سے وہ خلاڑی آتا ہے جس کا نام ہے زمن خان بائیس ورشی یہ تیز گینباز ہو بہو ملنگا کی طرح گینبازی کراتا ہے جس کی سپیڈ کے اگر بات کرے تو وہ ایک سو چالیس پرتی گھنٹی کی رفتار سے بھی اوپر ہے حالانکہ پاکستان کی تیز گینبازی کو دیکھتے ہوئے یہ اتنی بھی تیز نہیں ہے لیکن ایک سو پینتالیس ایک سو چھیالیس تک یہ گینباز گینبازی کرانے میں سکشم ہے آپ کو بتا دے گی ونڈے میں پاکستان کے لیے یہ دو سو بیالیس وی خلاڑی ہیں جبکہ ٹی ٹونٹی میں پہلے ہی ڈیبیو کر چکے ہیں چھے میچ کھیلتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے لیے دو وکٹ لیے ہیں دی ہنڈرڈ لیگ جو انگلینڈ کی مشہور سو گیندو والی لیگ ہے اس میں بھی کھیل چکے ہیں حالانکہ ان کا پردرشن اس لیگ میں خاص نہیں رہا پانچ میچوں میں وہ صرف منچیسٹر کے لیے دو ہی وکٹ لے پائیں ہیں لیکن اب اسی کے ساتھ پاکستان کی ٹیم کے لیے انہوں نے میدان میں قدم رکھتے ہی اتحاس رچا کیونکہ پی اوکے سے پاکستان کی ٹیم میں انٹری لینے والے وہ پاکستان کی ٹیم کے اتحاس کے پہلے خلاڑی بن گئے ہیں ویڈیو اور اس کی جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کرتے ہوئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ون انڈیا کو ابھی سبسکرائب کریں